بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو ڈیوارس ٹوڈنٹس ٹوڈی دا ٹپیک و او ڈسکسٹ ڈیز اکسرسائز تو آج ہم نے جو ہے اکسرسائز کو ڈسکس کرنا ہے اکسرسائز میں آپ نے ایم سی کیوز کرنا ہے ایم سی کیوز میں نے آپ کو پہلے ہی کرا دیئے وہ سارے لگے ہوئے ہیں تو ایم سی کیوز آپ وہی تیار کر لیں گے باقی اس میں سے کچھ شورڈ کسٹینز ہیں کچھ انڈرسٹیننگ کسٹینز تھے جو تھوڑا سی ڈیفی کارڈ تھے ان کو ہم آج ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ پھر نیکسٹ آپ لوگ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو تو ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف تو پہلے سوال آپ لوگ کے پاس ہے ڈیفائن بائیو ٹکنالوجی بائیو ٹکنالوجی کو جب میں نے چیپٹر کو سٹارڈ کیا تھا تو میں نے اس کو اچھی طریقی سے ایکسپلین کیا تھا کہ بائیو � ڈیفی کارڈیو ٹکنالوجی یہ آج کل کے ایک جدید برانچ ہے بیالوجی کی جس کے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ ورک ہو رہا ہے اس میں جانداروں کے اوپر ورک کیا جاتا ہے جانداروں کے اوپر ورک کر کے ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں ایسی چیزیں پرپیئر کی جاتی ہیں جن کا فائدہ جو ہے وہ ہیومن بینکس کو ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ انسانوں کو جب فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کوئی ایسے آرگنزم کے اوپر ورک کر کے جو اس دنیا میں م حجود ہے تو ان سے جو پروڈکٹ آپ کو مل رہی ہوتی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کے پاس انسلین ہے انسلین کیا ہے اس کو ہم نے جب انسانوں کے اندر نہیں بان رہی ہوتی ڈیابٹیز کا کوئی پیشنٹ ہے اس میں انسولین نہیں بن رہی تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں پھر آپ لوگ کام یہی کرتے ہیں کہ بیکٹیریا کو یوز کرتے ہیں اور بیکٹیریا کو یوز کر کے آپ لوگ کیا کرتے ہیں انسولین بناتے ہیں اب دیکھیں ہم نے یوز لیونگ آرگنزم کو کیا ہے مایکرو آرگنزم کو کیا ہے لیکن پروڈکٹ ہمیں ایسی مل لی ہے جس کا فائدہ لیونگ آرگنزم جس کا فائدہ ہیومن بینگز کو ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح آپ لوگ اس میں اگزمپل ویکسین کی بھی لے سکتے ہیں اسی طرح اس میں آپ کی اگزمپل بہت ساری ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جو ٹینٹ میں بھی آپ لوگ کو پڑھائے جائیں گی تو یہ وہ آپ کے پاس پروڈکٹس ہیں جو ہمیں لیونگ آرگنزم سے ملتی ہیں لیکن اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہوتا ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے ہیومن بینگز کو تو اس وجہ سے اسے آپ لوگ نام دیتے ہیں جس کا بائیو ٹکنالوجی کا نام دیتے ہیں نیکسٹہ آپ لوگ کے پاس آجتا ہے کہ ریلیٹ ہارٹیکلچر ہارٹیکلچر آپ باغ بانی ہے یعنی کہ باغی چے اگانا باغ لگانا اس کو آپ ہارٹیکلچر اس کو اگریکلچر سے اگریکلچر بھی کیا ہے ذرا آتی ہے کیونکہ ان دونوں کا تعلق بنتا ہے دونوں میں ہم لوگ پلانٹس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہوتے ہیں جو اگریکلچرسٹ ہیں وہ ایزا ہارٹیکلچرسٹ کے طور پر ورک کر سکتے ہیں اور جو ہارٹیکلچرسٹ ہیں وہ ایزا اگریکلچر کے طور پر ورک کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ دونوں میں ڈیلنگ سیم چیز سے ہو رہی ہوتی ہے تو جب ڈیلنگ سیم چیز سے ہو رہی ہوتی ہے تو تب آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں تو تب آپ لوگ ان دونوں کو اکٹھے ریلیٹ کر سکتے ہیں اگریکلچر کو بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں ہرڈیکلچر کو بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں ان کا دعلق دونوں کا کہیں نہ کہیں جا کر کوئی نہ کوئی تعلق لازمی طور پر بنتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر یہ سوال ہے کہ ان دونوں کو آپ لوگ ریلیٹ کریں کہ ہرڈیکلچر اور اگریکلچر کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے اس کے بعد نیکس تو اس نے تیسرا آپ کو سوال بتایا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹیشو لیول آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے ویسے تو لیول آپ نے بہت سارے پڑھے ہوئے جس میں آپ نے ایٹم پڑھا ہے ساب اٹامک لیول پڑھا ہے آپ نے مالیکیولز پڑھے ہیں اس کے بعد آپ نے آرگنیلی پڑھا ہے اس کے بعد سیل پڑھا ہے ٹیشو پڑھا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ٹیشو لیول کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے باقی کسی لیول کے اندر یہ پریزنٹ نہیں ہوتی اس چیز کو آپ نے اچھے طریقے سے مائنڈ میں رکھ لینا ہے نیکسٹ آپ لوگ کے پاس آجاتا ہے ڈیفر بیٹوین بائیو مالیکیولز اور مالیکیولز مالیکیولز کا آپ کو پتہ ہے کہ مالیکیولز جو ہیں وہ بنتے ہیں ایلیمنٹس کے ملنے سے ٹھیک ہے تو ان سب کو جو ایلیمنٹس کے ملنے سے بنتے ہیں ایلیمنٹس آپ کو پتہ ہے ایٹم سے مل کر بنتے ہیں ایٹم ساب اٹومک پارٹیکل سے مل کر بنتے ہیں تو ساب اٹومک پارٹیکل ملے ایٹم بنے ایٹم ملے ایلیمنٹس بنے یہ سارے مالیکیوز جو ایلیمنٹ سے بان رہے ہوتے ہیں وہ لیونگ ارگنزم کو نہیں بنا رہے ہوتے ہیں لیونگ ارگنزم کو چاندک مالیکیوز بنا رہے ہوتے ہیں تو جو مالیکیوز لیونگ ارگنزم کو بنانے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں لپیڈ ہو گئی پروٹین ہو گئی وارٹر ہو گئی گلوکوز ہو گیا سٹارچ ہو گیا یہ سارے لیونگ ارگنزم کو بنانے میں رول پلے کر رہے ہیں تو وہ تمام ارگنزم جو وہ تمام مالیکیوز جو لیونگ ارگنزم کو بنان میں اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں انہیں آپ لوگ نام دیتے کہ بائیو مالیکیول باقی جو ہیں ان کو آپ لوگ سمپل مالیکیول کا نام دیتے ہیں جو ایلیمنٹ سے مل کر بان رہے ہوتے ہیں اس کے پاس آپ کے پاس لاسٹ آ جاتا ہے ہاو وڈیو ڈیفائن بیالوجی ٹو اینڈ ٹو ریلیٹ ٹو ادھر برانچل بیالوجی کیا ہے بیالوجی آپ کو پتہ ہے دو الفاظ کا کمبینیشن ہے ایک اس میں لفظ آپ کے پاس بائیوز ہے اور دوسرے اس میں لفظ آپ کے پاس گیا ہے دوسرے اس میں آپ کے پاس لفظ لوگوز ہے بائیوز آپ لوگ کہتے ہیں لائف کو اور لوگوز آپ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو ہارٹس کو کہتے ہیں کہ اس میں لائف کے بارے میں سوچ جاتا ہے سٹڈی کیا جاتا ہے ریسارچ کی جاتی ہے لائف کا مطلب ہو گیا تمام اللیونگ اورگنزم تو بیالوجی کی جو باقی برانچس ہیںótو ہے ان میں بھی تو آپ لوگ لیونگ اورگنزم کی بات کر رہے ہیں چاہے آپ کے پاس زولوجی آجاتی ہے چاہے آپ کے پاس بارڈ نہیں ہے ٹھیک ہے چاہے آپ کے پاس مایکرو بیالوجی ہے تو ان تمام میں آپ لوگ کسی کو ڈسکس کر رہے ہیں لیوینگ اورگنزم کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں نا تو اس وجہ سے بیالوجی کا ان تینوں برانچز کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اس میں آپ لوگ اینیمرز کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پر پلانٹس کو اور یہاں پر مایکرو اورگنزم کو ڈسکس کرتے ہیں جو آپ کو کامان آئی سے نظر نہیں آتے تو یہ آج آپ کے ٹاپکس تھے سوال تھے کچھ کنسپچول بھی تھے جو ان کو آپ نے ڈسکس کرنا تھا تو ان کو آپ نے اچھے طریقے سمجھ رہا ہے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کال کے ذریعے وارسف کے ذریعے مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں اللہ حافظ